خان صاحب اس شیرفز المروت والے کیس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کوٹ ارجانڈ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے خان بات نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس ٹائم پیچھے سے وہ چونکہ جیسے عدالات ختم ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے بتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ باہر جائیں باہر جائیں تو وہ تماشا شروع ہوا تو بات ہو نہیں سکی اور پھر وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ باہر جائیں تو آج صبح جب ہم اندر گئے تو لاسٹ ڈیٹ پہ جو جائج صاحب تھے محمد علی بڑائی صاحب ہمیں امید تھی کہ وہ ہی جائج ہوں گے لیکن ہمیں سرپرائز ملا کہ رات و رات جو ہے وہ نئے جائج صاحب نے چارج بھی سمال لیا ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا اور آج اجالت میں وہ تشریف لائے تھے اور وہ پرسیڈنگز کے لیے تیار تھے ہماری جانب سے ہمارے جو لیڈ کانسل ہیں وہ ظہیر عباد صاحب ان کی طبیعت نساز تھی تو عدالت سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور دوسرا خبریں آ رہی تھیں کہ شاید چینج کیا جا رہا ہے جائج صاحب کو اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں گے آج کیس کی پرسیڈنگز کسی طور پر بھی آگے نہ بڑھ سکی اور سات اگست کے لیے کیس کو جو ہے سات اگست کے لیے ملتوی کر دیا گیا خان صاحب نے آج جو پیغامات جاری کیے ہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پہ آج یہ بات یہاں پر کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے جمہوریت میں منڈیٹ کا خیال کیا جاتا ہے ہمیشہ وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جن کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے اس جالی حکومت یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے انہوں نے ذکر کیا کہ کمیشنر چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے وہ تمام الزامات آج درست ہیں آج وہ ثابت ہو رہے ہیں آج وہ ریکارڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ کمیشنر چٹھا کو سامنے لائے جائے اس کا بھیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں کیونکہ جو اس نے الزامات لائے ہیں جو حقائق اس نے سامنے لائے ہیں وہ حقائق بہت سیریس نویت کے ہیں اگر آپ اپنی جمہوریت اور جمہور کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کے بلک کے اندر اسی طرح کا کیوس رہے گا اور آپ کی سب سے بڑی جو اس کے ایفیکٹی ہے وہ آپ کی ایکانومی ہوگی آپ کی میشت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائیں اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بطور سیاسی جماعت اپنے آپ کو ڈائلوگ کے لیے اوپن رکھا ہے ہمارے دروازے کھلے رہے ہیں ہم صرف دو باتوں پر جو ہے وہ ڈائلوگ کرنا چاہیں گے اگر کسی نے کرنے ہے تو جس سے بھی ڈائلوگ ہوں گے وہ دو چیزیں انہوں نے بالخصوص کہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں کریں گے اور آئین کی سربلندی کے لیے کریں گے اب پاور ہاؤسز جو جو ہیں وہاں وہاں بات ہو سکتی ہے لیکن ہم صرف آئین پر کھڑے ہیں اور ہم صرف اپنا منڈیٹ واپس جاتے ہیں آٹھ فروری کا جو منڈیٹ ہے اس کی واپسی اگر اس حکومت سے ہوگی تو پھر ان کی حکومت گر جائے گی اس لیے اس حکومت کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ حکومت کریں یا ہم سے بات کریں ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ڈائلاغ بھی کیے لیکن ان کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ہم کسی بھی ادارے کی اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں ہم اس کی اصلاح چاہتے ہوتے ہیں ہم پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر کردار ادا کرے خان صاحب نے ہمارے دوست جو باہر کھڑے تھے شویب شہین صاحب کا ان کو پتا چلا وزیر صاحب کا ان کو پتا چلا اور باقی ٹیگر جو ہماری ٹیم کے لوگ نادیا پتا چلا تو ان تمام لوگوں کو سلام پیش کیا اور ان کو سلام بھیجا افسوسناک ہے ہم نے بار بار عدالتوں سے ریکویسٹ کی ہے عدالتوں میں ہماری پیٹیشن سپینڈنگ ہے کہ ہماری بڑی تعداد کو خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کی ملاقات کو جب کم کیا جاتا ہے اور جب ان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے دو ایکیوز اندر ہیں یعنی خان صاحب اور بشرا بی بی اور ہمیں صرف چار یا پانچ وکلا کو اجازت دی جاتی ہے لیکن جی آج القادر ٹرشٹ کیس کی سماعت تھی اور رات و رات پھر جج بدل گیا ہے پچھلی تاریخ پہ بشرا ایمان خان صاحبہ روسٹم پہ آئی انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہوں کہ یہ جتنے بھی کیسزیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے بے گناہ ان کیسز میں سزا دلوائی جا رہی ہے تو کیا آپ قرآن پہ حلف لے کر مجھے سزا سنا سکتے ہیں اس کیس میں تو میرے خیال سے وہ بازمیر جج صاحب تھے اور انہوں نے خود ہی شاید ویڈراؤ کیا ہوگا اور اب دوسرے جج صاحب کو لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ جلد جلد القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو سزا سنائی جائے وہاں پہ ڈسکشن ہوئی لیگل ڈسکشن ہوئی ہم نے خان صاحب کو کافی چیزوں کے بارے میں انفارم کیا کافی ڈریکشنز خان صاحب نے دی اس ٹائم ہم نے آٹی آئی کو خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن چلی گئی ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے وہ ہمیں تمام دی جائیں اور دوسرا خان صاحب رینجرز کے خلاف خود پیٹیشنر ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں کس طرح ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیراعظم کو رینجرز کینچ کل لے کر گئی تھی ان کا یہ بنتا نہیں تھا جس کی وجہ سے نو میں انسٹیگیٹ ہوا اور جو یہ سازش رچائی گئی لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خان صاحب اس ٹائم چونکہ فستائیت کا ایک سال مکمل ہونے کو ہے اور خان صاحب ایک سال سے اڈیالا جیل میں بڑا کہا گیا کہ شاید وہ بیمار ہو جائیں گے باہر چلے جائیں گے لیکن تمام تر قصرائیاں ختم ہوئی اور وہ تاریخ کے مقبول ترین لیڈر بن کر ابرے پاکستان کے جس پاکستان کی تمام لوگ کی ان کی طرف نظرے ہیں تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور جو ملک میں فستائیت اور جبری گمشدگیاں ہیں اس کے خلاف آپ اپنے لیے نکلے اور پاکستان کے لیے نکلے تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اپیل ہے کہ آپ پانچ اگست کو نکلے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے کیونکہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے یہ میٹر چونکہ عدالت بہت جلد ہے جن ہو گئی تو وہ بار بار نکال رہے تھے صحافیوں کو صحافی نے ایک سوال بھی پوچھا لیکن عدالت اجن ہوئی تو خان صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ نکال لیتے چونکہ اب یہ میٹر خان صاحب کے صاحب نے سب جو جائز ہے تو خان صاحب ہی اس پر کمنٹ کریں گے میں نہیں کر سکتا ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا نو کمنٹ پر جواب دیا جب عدالت ختم ہو گئی تھی نی پیچھے سے وہ نکال لیتے صحافیوں کو تو خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح توشہ خانہ کا ڈراما کھیلا جا رہا ہے انہی کا ایک نوکر گھر کا اس کو بار بار اپروور بنایا جا رہا ہے بقاست کے لیے کیونکہ یہ تو ایسی والی بات ہے کہ کلماری میں پچاس چیزیں رکھی ہیں آپ پہلے کہنے ہی دو چھوڑی ہوئی تھی پھر کہنے ہی پانچ اور بھی چھوڑی ہوئی تھی پھر کہنے ہی دس اور بھی چھوڑی ہوئی تھی پنجاب پنجاب کے حوالے سے کیا خان صاحب سے بات ہوئی حافظ فرد کا بھی پارلیمنٹی لیڈر کا نوٹی فیشن آیا اس پہ کیا کہا گیا اس پہ بھی بڑی کنٹوورسی ہے کیا کہیں گے لیکن جی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں میں اوپن لی تو بات نہیں کر سکوں گی لیکن اس پہ بھی خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جو آگے جا چکے ہیں پارٹی دے گی جی جی پارٹی دے گی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ خان صاحب اس شیرفز المروت والے کیس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کوٹ ارجرن ہو گئی تھی تو اس وجہ سے خان بات نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس ٹائم پیچھے سے وہ جیسے یہ عدالات ختم ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے بتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ باہر جائیں باہر جائیں تو وہ تماشا شروع ہوا تو بات ہو نہیں سکی اور پھر وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ باہر جائیں تو ہم تو تھوڑا دیر ہم نے وہ مضامت کی اور ہم بیٹھے رہے ہیں تو اس وجہ سے اس بات پہ ہو نہیں سکی خان صاحب خود اس پر کمنٹ کرے تو زیادہ منہ سکی تو دیر ہی ہوتی ہے